رمان رحیم میں سب سے پہلے میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں ہمارے اس پیشی کا جو بات تھا اس کو دیکھنے اور سننے آئے ہیں مگر مجھے یہاں تک بھی یقین ہے کہ شاید ہمارا آواز باقی پاکستان تک نہیں پہنچ سکے لیکن ہم اپنا آواز پہنچانے کا کوش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے صوبے کا آواز ہے ہمارے کارکنوں کا اور اس صوبے کے عام ووٹر سب کا آواز ہے اس کو پہنچانے کوشش کریں گے صافی ساتھیوں کسی بھی جمہوری ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہوتا ہے اور پارلیمنٹ با ہوتا ہے اور لوگ سوچ سمجھ کے پارلیمنٹ میں اپنے نمائندے چنتے اور بھیجتے ہیں اور وہ کیونکہ آئندہ نسلوں اور دور حاضر میں تمام لوگوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں جسے فائدے اور نقصانات لوگ اور پورے ملک کو پہنچتے ہیں پارلیمنٹ میں ہر شخص سٹیک ہولڈر ہے ہر ووٹر سٹیک ہولڈر ہے ہر وہ بچہ جو آئندہ بڑا ہو کے وہ ڈالے گا اور اپنا نمائندہ چننے کے لیے الیکشن کا پروسس سے گزرے گا وہ بھی سٹیک ہولڈر ہے پولٹیکل پارٹیز بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے ادارے بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور وہ منتخب نمائندے جو پارلیمنٹ میں منتخب ہونے کے بعد اپنے ہلکے اور سرزمین اور قوم اور ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں کا نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں ہم سب پارلیمنٹ کے فیصلوں پارلیمنٹ میں بننے والے پالیسیوں ان سب پہ ہم پہ اثرانداز ہوتا ہے ہمارے ملک کے معاملات پہ کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں ایک الیکشن ہوا اکثر پاکستانی روایت کے مطابق پولٹیکل پارٹیز نے اس الیکشن کو منصفانہ اور شفاف قرار نہیں دیا اور رد کیا اس کو ہلکہ این نے ٹو سکس فائف کوئیٹا کے حوالے سے بھی ایک الیکشن ہوا اور جہاں ہمیں ہمارے لیگل ٹیم ہمارے ووٹروں کو اور والوستان کے حقیقی سیاسی کارکنوں کو ٹو سکس فائف کے الیکشن پہ اتراز تھا اور ہم نے ایک پیٹیشن داخل کی اور اس پیٹیشن کو ایک سو بیس دن میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا بہرحال الیکشن ٹربونل نے اس وقت جس کو جالی طریقے سے منتخب کیا قاسم سوری جو بعد میں ڈپٹی سپیکر بھی بنا اس کو ناہل قرار دیا جو آج تک سٹے پہ چل رہا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس کے وقار جس کے انٹیگریٹی اس ملک کے لیے لازم ہے اس پارلیمنٹ میں ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا جس کے پینسٹھ ہزار جالی ووٹ ہیں اور ٹربونل نے فیصلہ کیا اور ووٹروں کا فرنزک ٹیسٹ اس ملک کا ایک متبر ادارہ جس کو ہم نادرہ کہتے ہیں اس نے کی مگر یہاں سوال یہ ہے کہ وہ پرسرار قوت کون سا ہے جس نے اس کیس کو آگے چلنے نہیں دیا وہ پرسرار قوت کون سا ہے جس نے ایسے ایک شخص جس کا پولٹکس میں اس سرزمین میں کوئی سٹیک نہیں ہے اور اس جا کے اس کو بٹھا کے ڈپٹی سپیکر اور وہ مسلسل آئین اور قانون اور پارلیمانی روایت کے خلاف ایک خاص مقصد کے لیے اسمبلی کا تمام کاروائی چلاتا رہا وہ پرسرار قوت کون سا ہے جس نے اس کیس کو اتنا لمبا کیا اور لمبا کرنے کے بعد آج قاسم سوری سے یہ کام لیا کہ پورا ملک قوم پولٹکل پارٹیز میشت آج ایک بہت بڑے بوران کی طرف بڑھ رہا ہے یقیناً کچھ لوگ اس کو ایک نارمل روٹین کا بات سمجھتے ہیں مگر میں میڈیا کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جس دن اس تمام افراد تفریح اس تمام بڑے ایک آئینی قانونی انتظامی بوران کا دول بیٹے گا تو آپ یہاں دیکھیں گے نہ صرف اس ملک کا آئین ٹوٹا ہے بلکہ اس ملک کے سالمیت کو بھی درادے پڑی ہیں جب یہ دول بیٹے گا اور آپ اس کو دیکھیں گے اور ایک خوفناک منظر اس دول کو بیٹھنے کے بعد آپ سب دیکھیں گے مگر یہاں میں شکایت ان تمام پولٹکل پارٹیز سے بھی ہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کے تمام قیادت سے میں نے میں نے میرے لیگل ٹیم نے میرے ساتھیوں نے فردن فردن بات کیا اور یہ کہا کہ ایک ایسے شخص جس کا کیس کو بہت پرسرار طریقے سے روکا گیا ہے آنے والے دنوں میں پولٹکس پارلیمنٹ اور اس ملک کے آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا بہران پیدا کرے گا مگر مسلطوں کا شکار پولٹکل پروسس نے اس غیر قانونی طریقے سے منتخب ہونے والے شخص جو کس ٹی پہ چل رہا ہے چار سال لگ بگ چار سال اس کے چیر پہ بیٹھے رہے اور بار بار بڑے عدب سے اس کو جناب سپیکر صاحب کہتے رہے اور جناب سپیکر صاحب کہنے والے اس شخص نے بار بار اس ملک کے آئین اس ملک کے قانون کو پامال کیا مگر کسی نہ کسی مسلحت کے ذریعے پولٹکل پارٹیز خاموش رہے جس کا آج نتیجہ یہ نکلا کہ ملک ایک بہت بڑے آئینی انتظامی بہران سے گزر رہا ہے جس کا آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا جو ہے بہران آپ کو نظر آئے گا میں اپنے لیگل ٹیم کو اپنے ساتھیوں کو سیاسی کارکنوں کو جو ہر پیشی پہ چار سال سے متواتر آ کے پیش ہوتے ہیں بعض اوقات میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے ساتھی اس پیشیوں میں اس طویل عدالتی پروسس میں تھک جائیں مگر ہر پیشی پہ تعداد بڑھ جاتا تھا ہمارے ساتھیوں کا اور ایک پر انرجی طریقے سے آتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھی یہ کہتے تھے کہ ہم ایک سیٹ کا جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ہم اس ملک کے پارلیمنٹ کا انٹیگریٹی اس کے وقار کا جنگ لڑ رہے ہیں اسی لیے ہم طول و ارض سے آتے ہیں تاکہ اس انتہائی اہم کیس کو ہم اپنے موجودگی میں دیکھیں اور اپنے ہم آئندہ نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہم ایک اتنے طویل جنگ لڑنے کے بعد اس نتیجے پہنچیں میں تمام ساتھیوں کا پریس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خوصاً اپنے لیگل ٹیم کا اپنے کارکنوں کا اپنے حمایتیوں کا کہ اتنے سنجیدہ طریقے سے وہ اتنے سال سے چار سال سے اس کیس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہر پیشی میں آتے ہیں مگر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز جو کسی نہ کسی مسئلہت کے ذریعے آہ کے تحت خاموش تھے آج اپنا خود اتصابی کریں گے اور اس ملک کو آئندہ آنے والے بورانوں سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے یہاں ساتھ ساتھ افسوس کا بات یہ ہے کہ پارٹیز کے لیے وہ پولٹیکل مخبروں کا دروازے کھلے ہیں اور جو ہی یہاں ایک بات ہوا کہ عدم اعتماد کا کیس چلے گا سیاسی مخبروں کے لیے دروازے کھلے رہے اور وہ آج پی ڈی ایم کے تمام میٹنگوں میں نظر آ رہے ہیں یعنی ایسے لگا کہ وہ ایک پولٹیکل پروسس کے پیداو آ رہے ہیں اور اس تمام جو ہے جدوجہد میں وہ حصہ دار ہیں مگر لگ یہ رہا ہے کہ پولٹیکل ورکر کے لیے جو پرنسپلز پہ پولٹیکس کرتا ہے اس سماج میں جو ہے اس پولٹیکل پارٹیز اور سیاسی عمل کا راستہ بند ہے اور پولٹیکل مخبر جو کہ اقتدار کے سیڑھی بنتے ہیں بعض اوقات ان کے لیے دروازے کھلے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے میں نے پہلے کہا کہ ایک پرسرار قوت جو اس تمام معاملات کے ذمہ دار ہے اور مسلحت پسند پولٹیکل پارٹیز بھی اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے مسلحت پسندی کے ذریعے قاسم سوری کے چیر پہ وہ جو ہے ان کا اترام کرتے رہے بات سنتے رہے اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تیس اکتیس مارچ کو ہمارا پیشی تھا اور عموماً یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ کیس اب فائنل ہو لے والا ہے اکتیس کے بعد اس پرسرار قوت نے آج چھے اپریل کو بھی وہ کیس رکھا مگر لگا نہیں کیونکہ ہمارے کارکن سب یہ کہتے ہیں آئین اور قانون اور ووٹ کے پرچی کے تقدس اور اس کے بالدسی کے لیے جنگ لڑیں گے وہ ہم آج ادھر موجود ہیں اور پھر ہم سپریم کورٹ کے آج کے پروسیڈنگ سن رہے تھے جس بوران میں آہ ان قوتوں نے آہ اس ملک کو ڈالا ہے جنہوں نے آہ جو ہے قاسم سوری کے اس پرسرار آہ کیس کو آہ تویل دیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہوگا رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ پہلے بحث ہونا چاہیے تھا اس کے بحث کے بعد آہ رولنگ آہ سپیکر اپنا دے تھا وہ سپیکر جو کہ سٹے پہ نہیں چل رہا ہے وہ سپیکر جو بازابتہ اپنا الیکشن لڑکے اور قانونی طریقے سے بیٹھا ہوئے کیونک موسیقی